کٹھوہ سٹار میں آپ کا سواگت ہے اور آپ جیسے کی جانتے ہیں کہ موسم بھی چینج ہو رہا ہے لیکن بات کریں تو آج کئی ساریاں بیماریاں جو ہیں وہ اوتپن ہو چکی ہیں جس میں سے ایک ہم بات کریں تو وہ ہے پتھری پتھری کی درد جو ہے وہ انسان سہن نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ پتھری کن کانونوں سے پیدا ہوتی ہے اور کیا اسے سمیں رہتے اس کا علاج سمبھو ہے کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے کیا اس کا علاج آپریشن کے مادیم سے ہے جا کیا اس کا علاج آپریشن کے مادیم سے نہ ہو کر دوائی کے مادیم سے ہو سکتا ہے ان ساری ویشوں پہ ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجشی شرمہ ہے پروفیسر ہیڈ ڈیبارٹمنٹ سرجری جی ایم سی کٹھوہ ہم ان سے بات کریں گے ان سے کئی ساری جانکاریاں ہم جو ہیں وہ جانیں گے کہ آخر یہ پتھری جو ہے وہ ہے کیا در صاحب آپ کا بہت سواگت ہے ہمارے کٹھو سٹائر میں در صاحب ایک تو آپ کا شکریہ ہے کہ ہم سے بات کر رہے ہیں کیونکہ کئی ساری بیماریاں آتی ہیں اور اس میں سے ہم بات کر رہے ہیں تو پتھری جو ہے وہ یہ پتھری جو ہے وہ یہ ہے کیا اور ہوتی کیسے ہے اس کے بارے میں سوڑا سا بتائیں دیکھیں جیسے ہمارے پاس ریپارمنٹ سرجری ہے تو ہم اس میں مین ڈیل کرتے ہیں کہ سٹون بنتے ہیں ہمارے باڈی میں سٹون دو جگہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک دیکھتے ہیں ہم گول بیٹر میں اور ایک دیکھتے ہیں ہم کڈنی میں تو ہمارے یہ دونوں ٹائپ کا علاج ہوتا ہے ہم گول بیٹر کو بھی آپریٹ کرتے ہیں ہم کڈنی کو بھی آپریٹ کرتے ہیں تو ہم دون جگہ اس میں پاپر علاج کرتے ہیں اب ہم کس سواریں بات کرنا چاہتے ہیں پہلے تو یہ در صاحب ہم بات کریں گے یہ پتہ بطھری جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج سمب ہے پتہ ہمارے باڈی میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے ایک تھیلینومہ سٹرکچر ہوتا ہے لیور کے نیچے ہوتا ہے تو جو بھی لیور کا سیکریشن ہوتا ہے وہ تھرو گال بیڈر کے جریعے پھر ہماری انٹرسٹائن میں جاتا ہے اس میں بیکاوز آف ویریس ریزن پتھری بن جاتی ہے تو اس پتھری کی بھی کمپلیکیشن بھی ہوتی ہیں اور اس کا لاز صرف آپریشن ہی ہوتا ہے تو ڈر صاحب یہ کئی بار ہم نے یہ بھی سنتے ہیں پانی بھی ایسا مادیم ہے پانی کے راستے بھی جو ہے پانی کے چھوٹی چھوٹی کیل ٹائپس ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی یہ پتھری ہو سکتی ہے گال بیڈر میں جو سٹون بنتا ہے پتھری بنتی ہے اس کے بہت کوئی ایٹیالوجی ہوتی ہے اس سے کاران بہت کوئی ڈیفرینٹ ہوتی ہیں ایک تو ہماری بیلٹ ہے جو جیہنکے کی بیلٹ ہے سب ہماری بیلٹ اس میں گال بیڈر سٹون فارمیشن بہت کامن ہے اس سے کئی ریزن ہے کئی تو اننون ریزن ہے اور کئی نون ریزن جیسے میٹابولن کی وجہ سے یا کوئی جرہ سینکی وغیرے اور کی وجہ سے پتھری بن جاتی ہے تو اس بیلٹ میں یہ کافی کامن پائے جاتی ہے گال بیڈر سٹون تو در صاحب یہ پتھری جو ہے وہ اسے ایم ایم میں بھی نہ پا جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی ہو سکتی ہے کیا چھوٹی پتھری سے زیادہ درد ہوتی ہے کیا بڑی ہو کیا اس کا گال بیڈر ایک ایسی پتھری ہے جس میں ایم 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 اتنا میٹر نہیں کرتا اگر گال بیڈر میں سٹون ہے تو اس کا علاج آپریشن ہے اب یہ سٹون سنگل ہو سکتا ہے یہ ملٹیپل ہو سکتا ہے سنگل سٹون کے بھی ڈیفرنٹ ویرینٹ ہیں اور ملٹیپل کے بھی ڈیفرنٹ ویرینٹ ہیں آئیڈی ایس میں یہ ہے کہ گال بیڈر میں اگر پتھری بن جائے تو مطلب گال بیڈر بیمار ہے آپ کا گال بیڈر ڈیزیزڈ ہو گیا تو اس کو نکالنا بہت ضروری ہے جیسے ہم کڈنی سٹون کی بات کرتے ہیں اس میں ہم دوائی دیتے ہیں کڈنی سٹون نکل جاتا ہے پھر ہم کڈنی نہیں نکالتے ہیں گال بیڈر میں بھی کوئی علاج ڈیفرنٹ ہے گال بیڈر میں اگر پتھری بنتی ہے تو ہمیں گال بیڈر کو بھی نکالنا پڑتا ہے کیونکہ گال بیڈر اس کا ڈیزیزڈ ہے اگر صرف پتھری نکلے گی تو گال بیڈر میں سٹون دوبارہ بن جائے گا تو اس لیے اس میں پتھری دونوں کو آپریشن کے جریعے نکالنا پڑتا ہے در صاحب ہم کئی پار کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے ہیں تو کچھ ایسے جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دیسی دوائیاں دیتے ہیں اس کے مادیم سے جو ہے وہ نکلے تو در صاحب اس برمتی کو بھی آپ ختم کریں کہ کیا واقع یہ سائلنٹ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کو کوئی اور بیماری ہے پیٹ میں درد ہے آپ جاتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں پیشن کو کمپلینٹ کوئی نہیں ہے پر اس کا سٹون ہے اس کو اس کا حراج بھی آپریشن ہے پر کے بار گال بیڈر کے سٹون کیسے درد بھی ہو سکتی ہے جانڈیز بھی ہو سکتا ہے اور کئی بخار بھی ہو سکتا ہے پیلیا بھی ہو سکتا ہے تو گال بیڈر کی جو پتھری ہے یہ کامپلیکیٹ بھی کر سکتی ہے اور یہ سائلنٹ پر رہ سکتی ہے پر اگر ایک پر آپ کو ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ گال بیڈر میں سٹون ہے تو اس کا آپریشن بہت ضروری ہے اس کو کروا رہنا چاہیے کیونکہ لانگ سٹینڈنگ اگر سٹون رہ جائے اور آپ نہیں آپریٹ کریں تو یہ ہمیشہ کامپلیکیٹ کرے گا اور آپ کو پرولم کریٹ کرے گا جیسے آپ نے بولا کی علاج ہم نہیں کروائیں تو کیا یہ کوئی کینسر کا بھی روپ لے سکتا ہے ہاں جی دیکھیں کینسر بنتا ہے جس میں کرونک ایریٹیشن ہو جائے یا کرونک انفلمیشن ہو جائے یا کوئی کرونک فرکشن رہ جائے اس کی ویسے کینسر بن جاتا ہے گال بیڈر میں ایک سٹون رہ جاتا ہے اور آپ سے نئے علاج کرتا ہے تو اس کی ایسوسیشن دیکھی گئی ہے کینسر سے تو اس کا علاج کرانا بہت جروری ہے ادوائز یہ کامپلیکیٹ کرے گا آپ کی لائف کو تو در صاحب جیسے اب ہم نے پتہ پتھری کی بات کی تو اس کے بعد ہم کیڈنی کی بارے میں آ جائیں تو وہ پتھری کیسے پیدا ہوتی اس میں بھی میٹابولیزم کے کئی ریزن ہوتے ہیں یہ آفٹرکشن کی ویسے ہو سکتی ہے جیسے آپ کوئی اگر پانی فری فلو چلتا رہتا ہے تو اس میں انفیکشن نہیں ہوتی ہے اور پانی میں رکاوٹ آ جائے تو اس میں کنکڑ بھی جمع جاتے ہیں ریٹ بھی جمع جاتی ہے گند بھی پڑ جاتا ہے سیم ہال کیڈنی کا ہوتا ہے تو در صاحب یہ جیسا آپ نے پہلا گیا یہ دوائی کے یہ کیڈنی کا جو پتھری ہوتی ہے یہ دوائی کے مادیم سے بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اس میں کلیمٹ ہوتی ہے جیسے سات اٹھ ایم ایم کے سٹون ہے تو ہم دوائی سے ٹرائی کرتے کہ ہربل میڈسن ساتھیں یا دوسری ہاتھیں اسے نکل جاتی ہے پر اگر ایک کلیمٹ کو بڑھ جائے یا پیشن کو کمپلینٹس جیدہ ہو جائیں پرولم ہو جائے پیشن کو تو پھر اس کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے تو اس میں سائز اتنا میٹر نہیں کرتا ہے اگر آپ کو کمپلینٹس جیدہ ہیں آوٹ آو ہے تو ہم اس کو لاش کرتے ہیں در صاحب یہ جب پتھری ہوتی ہے تو کھان پان میں کوئی پرہیز جا اس کے بغیرہ کوئی جا صرف اگر ہم اس کو بات کریں ختم کرنے تو آپ نے کہا کہ آپریٹس بھی ہیں تو اگر بات کریں تو کھان پان پہ کتنا ہمیں دھیان دینا چاہیے ڈائیٹری رسٹکشن سے تھوڑا سا فرق پڑ سکتا ہے پر اگر آپ کہیں کہ بلکل ڈائیٹ کو کنٹرول کرنے سے پتھری نہیں بنے گی یا ریکنیس نہیں ہوگی تو ایسا بڑا کامن نہیں ہے وہ دوبارہ بنے گی کہ اس کے صرف کھان پانی ایک ریزن نہیں جسے سٹون بنتا ہے اور ہی بڑے کارن ہے تو ان کو بھی پریونٹ کرنا پڑے گا کہ وہ اناٹومیکل ویریشن آجاتی ہیں باڈی کا سٹیکچر ایسا ہے یا کڈنی کا سٹیکچر ایسا ہے یا گول بیٹر کا سٹیکچر ایسا ہے کہ سٹون بن رہے تو آپ کو اس کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا درسا ہم بات کریں تو کیا یہ پتھری جو ہے کیا پاراواری طریقہ مذہب جانے کی اگر فیملی میں شروع سے ہوتی آئی ہیں تو کیا یہ آگے بچوں کو بھی ہو سکتی ہیں درسا ایسا دیکھا گیا ہے کہ جیسے سپوز کسی مدر کو ہے پتھری گول بیٹر کی تو اس کی ڈاٹر کو بھی ہوتی ہے یا اس کی فیملی میں رن کرتی ہے ایک ایسوسیشن ہے پر یہ جبکلی جروری نہیں ہے کہ ماں کو ہے تو بیٹی کو جروری ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے ہاں پر ایک ایسوسیشن ہے کہ جیسے جنیٹک میک اپ ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے کیونکہ ایک ہی فیملی میں جنیٹک بھی ہے ڈائیٹ بھی سیم ہوتی ہے تو ایسوسیشن جیدہ ہوتی ہے اگر پتھری ہے ایک فیملی میں تو دوسری میں بھی ہو سکتی ہے جنریشن میں رن کر سکتی ہے تو ڈر صاحب یہ جو ہے یہ آپ نے بتایا کہ جیسے یہ پتھری ہے کہ یہ سارے روپ لے کے یہ پتھری اتپن ہو جاتی ہے ڈر صاحب اس سے بچنے کے لیے کس طرح کی اپائے جو ہیں وہ کرنے چاہیے دیکھیں اگر پتھری ہو گئی ہے تو بچنے کا تو کوئی ریزن نہیں ہوتا ہاں اگر پتھری بن گئی ہے تو اس کا علاج پوسیبل ہے اس کا علاج آپریشن ہے ہاں اگر بچنے کے بعد گئی ہے تو اب ڈائیٹ کو چینج کریں تھوڑا سا فرق پڑھ سکتا ہے پہ کوئی ایپسولوٹ ڈائیٹ ایسی نہیں ہے جیسا وہ پتھری نہیں بنے گی ڈر صاحب آپ جی ایم سی کٹھوہ میں ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کیس جو پتہ پتھری کے زیادہ ہیں کیڈنی کے زیادہ ہیں کس طرح سے روز ہمارا زندگی میں جیسے کیس جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں دونوں سٹون کافی کامن ہیں ہمارے کٹھوہ ایریا میں گال بیڈر کے بھی سٹون کافی کامن ہیں کیڈنی کے سٹون بھی کافی کامن ہیں تو پیشنٹ آتے ہیں دونوں ٹائپ کے لوگ آتے ہیں اور پیشنٹ ہوتا ہے ان سب کا ڈر صاحب یہ پانی جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تو پانی کا کتنا ہے کہ کئی بارے لوگ بائل کر کے پیتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی اور چیز لگائی ہیں یا پھر ایک عام پانی جو ہم پیتے ہیں کیا اس سے کوئی بھی ہے کہ ہمیں یہ والا ہی پانی پینا چاہیے دوسرا نہیں پینا چاہیے نہیں ایسا ایس میں کوئی خاص کچھ نہیں ہے ایسیسیشن ایسی جزا سٹرونگ نہیں ہے کوئی سائنٹیفک سٹڈی ایسی نہیں ہو کہ ایک پانی سے پتھری نہیں بنے گی یوز کرنے سے ایسا کوئی نہیں ہے تو ڈر صاحب جیسا آپ نے کہا کہ یہ پتھری کا علاج جو ہے وہ ہمیں کروا لینا چاہیے تو جیسے ہم کئی بار ہم لیڈ لیڈ کر دیتے ہیں نہیں کرواتے ہیں تو کیا یہ کوئی اور بیماریوں کو بھی اتپن کر سکتی ہیں کوئی اور بیماری پیدا کر سکتی ہیں یہ پتھری ہاں جیسے گول بیڈر میں سٹون ہے اگر آپ اس کو نئی آپریٹ کر رہا ہو ملٹی پر سٹون ہے رہنے دوست کو تو اسے گول بیڈر میں پس پڑ سکتی ہے یا کینسر بن سکتا ہے یا سٹون آگے سلپو کے ایک آگے نالی ہوتی ہے سی بیڈی اس میں پھس سکتی ہے اس کے باسے کامپلیکیٹ سکتا ہے جانڈیز ہو سکتا ہے آپ کو فیور ہو سکتا ہے آپ کو پھر ایک ایڈوانس سرجک کے لیے جانا پڑتا ہے تو میرا تو یہی سجیشن ہے کہ جب بھی آپ کو لگتا ہے پتھری ہے آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں ہاسپیٹل آئیں تو اکارڈنگلی ڈاکٹر آپ کی مدد کریں گے اور آپریشن کے لیے ہیلپ کاؤٹ کریں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہم سے بات کی ہے تو ڈاکٹر صاحب ہم نے سب بات کر رہے تھے کہیں سارے ویشیوں پہ جو ہے وہ چرچہ ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو پتھا پتھری ہے اور ایک کنڈی کی جو پتھری ہوتی ہے اور ان میں کیسے بچا جائے اور کس طریقے سے اس کا علاج جو ہے وہ سمبب ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کٹھوہ سٹار کے مادیم سے سنی ہی لیا ہے ہم یہی چاہیں گے کہیں گے کئی بار ہم کئی ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں اور ہمیں کافی ساری سجش بھی کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور آج ہم نے ڈاکٹر راجدیشی شرمہ جی سے بات کی جنہوں نے ہمیں پتھری کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے تو چلیے پھر ملیں گے کٹھوہ سٹار سے منیش کی جوریہ کیمرمنٹ پنکج کے ساتھ دنیواد